وزیر آزم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک سے لوٹی رقم فوری طور پر واپس کی جائے ہماری حکومت کو کرپشن کے خاتمے اور فیننشل کرائمز خاتم کرنے کا منڈیٹ ملا عالمی برادری کو انٹی من لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے واپس ٹھلین کرنے کے ساتھ ایرے دعویٰ پر بردیو ڈیوٹم ٹھوٹی ٹھولیٹ بلیان دلوڈہ ہی ریزی مادک موضع خواهی ساتھ ایک بردیو کرنے کمیور اور ڈیویلپنگ کانٹریز مست اپ دی انٹرنیشنل کمیونٹی مست اڈاپ ڈیسائیسی ایکشن دی سٹولن ایسٹس ڈیویلپنگ کانٹریز انکلوڑنگ پروسیڈز کرپشن برائیبری اور ادھر کرائیم مست بی ریٹرن امیجیٹلی امران تھا نے کہنا تھا کہ وائٹ کالر کرائیم کے ذریعے ہر سال ایک خرب ڈالر کی منتقلی ہوتی ہے ہر سال ترقی پذیر ممالک سے اربوں ڈالر غیر قانونی طور پر نکل جاتے ہیں موثر اقدماتی بغیر امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جائے گا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ترقی پذیر ممالک کرونا کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے غیر منصفانہ سرمایہ کاری معاہدوں کو منصفانہ بنانا ہوگا اس کے علاوہ غیر قانونی رکوم کی منتقلی رکنے کے لیے اقوائے متحدہ کو لا عمل بنانا ہوگا وزیراعظم سے سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کی ملاقات سرمایہ کاروں کی راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں دلچسپی سرمایہ کاروں کا بندل آئیلینڈ منصوبے میں بھی دلچسپی کا اظہار منصوبے میں مقامی سرمایہ کاروں کی دلچسپی خوش آئند ہے وزیراعظم کہتے ہیں تعمیراتی شعبے کی ترقی سے کاروباری سرگرمیوں کو فروق ملے گا منصوبوں سے ان اقویوں کے مواقع پیدا ہوں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم سے سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات نے ملاقات کی ہے جس میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ منصوبوں میں مقامی سرمایہ کاروں کی دلچسپی خوش آئند ہے سرمایہ کاروں کی راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بندل آئیلینڈ منصوبے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے منصوبوں سے ان اقویوں کے مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم کہتے ہیں تعمیرات شعبے کی ترقی سے کاروباری سرگرمیوں کو فروق ملے گا نواز شریف نے لگی ارکام کو اسکری حکام سے ملاقات کرنے سے روک دیا آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی جماعتی یا ذاتی حیث پر اسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا سماج رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کرتا اپنے بیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح باز ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی اور کس طرح باز کی تشویر کی جاتی ہے شیخ رشید کہتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں اعزاز کی بات ہے مولانا فضل الرحمان اور بلابل بھٹو سے لے کر سب ملاقاتیں کرتے ہیں عمران کان نے کہا اقتدار چھوڑ سکتا ہوں این آر او نہیں دے سکتا اپوزیشن استیفے دے ہم نئے الیکشن کرائیں گے بلابل بھٹو نے کل تین بار میرا نام لیا وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ بلابل پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے میں قومی سلامتی کمیٹی کا ممبر تھا فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو شیخ رشید احمد نے اپوزیشن جماعت ہو اور ان کے رہنمائوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کون سی بات کر دی جو ادھم مچ کیا کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا اعزاز نہیں بلابل سے پوچھے میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے بلابل نے گزشتہ روز تین بار میرا نام لیا بینظیر بھٹو زندہ ہوتی تو بتاتی ہیں کہ شیخ رشید کس کا نام ہے دیکھیں بلابل کو میں نے کچھ نہیں کہا بلابل سے تو میں پیار کرتا ہوں میرا پیار ہے وہ وہ میرے نہیں جانا چاہتا جہاں میں ہوں آپ اس سے پوچھیں میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے کل آپ نے تین دفعہ میرا نام لیا ہے اگر آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ شیخ رشید کس کا نام ہے اگر ذلفکار علی بھٹو زندہ ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ شیخ رشید کس کا نام ہے یہ جو تبدیلی آ سکتی تھی اگر یہ سولہ کے دن اسطیفے دے دیتے تھے پھر یہاں جنرل الیکشن ہو سکتے تھے یا ہم سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتے تھے وزیر ریلوے نے دعویٰ کیا کہ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سمیس سب اسکری قیادت سے ون ٹو ون ملاقات کرتے ہیں ہفتے کو لاہور میں ہر لیڈر کو بے نکاب کروں گا اور آج میں نے الزام لگایا کہ فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان اس نے بھی ون ٹو ون ملاقات کی ہے ایک دفعہ انکار کرے میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور ہفتے کے دن ان کا کہنا تھا کہ بلاول کہتے ہیں کہ اگر شیخ رشید جس میٹنگ میں ہوگا تو نہیں جاؤں گا میں انہیں جواب دے سکتا ہوں لیکن اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہتا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب قومی سلامتی کمیٹی کا ممبر تھا میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہتا تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں قومی سلامتی کا ممبر تھا ڈیٹا برت نکالو اپنی وزیراعظم عمران خان سے واضح کر دیا کہ میں اقتدار چھوڑ سکتا ہوں لیکن شریف برادری کو کبھی انا رو نہیں دوں گا عمران خان ایک سچائی کی علامت ہے وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں لیکن نواز شریف اور شباز شریف کو میں کبھی انا رو نہیں دوں گا انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد پر بھی کڑی تنقید کیا اور کہا کہ نواز شریف اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہے ہیں جس کی گود میں آ کر وزیر بنے چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا اگلہ خود دبا دیا ہے مرنی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کی عبوری زمانت میں 28 ستمبر تک توسی جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچنے سامات کی آئندہ سامات پر دلائل مکمل کر دیں گے وکیل شہباز شریف شہباز شریف پیشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو پولیس کمانڈوز نے آہات عدالت کو گھیرے میں لے لکھا تھا متعدل لیگی رہنما شہباز شریف سے ظہاری اکچہتی کے لیے کمرہ عدالت میں پہنچے عدالتی کاروائی کے آغاز سے قبل شہباز شریف اپنے وکلہ سے مشابرت کرتے رہے جبکہ آزم نظیر تارر اور عطا اللہ تارر انہیں کیس سے متعلق بریفنگ دیتے رہے لیکن کارکوران اس موقع پر عدالت کے باہر نارے بازی کرتے رہے کسی بھی نا خوشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس کی بھاری نفری لاہور ہائی کورٹ کے باہر بھی موجود تھی جبکہ وارٹر کینن بھی منگوائی گئے تھے حکام نے غیر متعلقہ افراد کے عدالت آنے پر پابندی آئیت کر رکھی تھی مسلم لیکنون کے رہنما رانا سنا اللہ نے کہا ہے کہ شہباز شریف بے کسور ہیں بے گناہ ہیں شہباز شریف کو بترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا سنا اللہ نے کہا کہ شہباز شریف عدالت میں پیش ہونے آ رہی ہیں عدالت اور قانون کے سامنے سرندر کر رہے ہیں شہباز شریف بے کسور اور بے گناہ ہیں شہباز شریف کو بترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیگ رہنما نے کہا کہ امید ہے قوم کی امنگوں کے پیشے نظر جت صاحبان شہباز شریف کو انصاف فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ مطالبہ اور خواہش ہے کہ آئینی حدود میں تمام اداروں کو کام کرنا شاہیے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ نیب نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے چیرمن نیب کو کسی نے نہیں بتایا ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد نیب کی کارکردگی کھل گئی ہے احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھلتیوں سے متعلق ریفرنس کی سامات ہوئی عدالت نے بغیر کاروائی سامات بارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گواہ راشد صدیقی کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کورٹ میں آج بھی پیشی ہوئی چیرمن نیب کو کسی نے نہیں بتایا ججمنٹ آئی ہے نیب نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد نیب کی کارکردگی کھل گئی ہے مسلم لگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا خطاب کسی ادارے کے غلاف نہیں تھا ہماری جنگ آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہماری جنگ ووٹ کی حرمت اور عوام کے معاشی حقوق کی جنگ ہے نواز شریف نے تین مرتبہ وزارت عزمہ کر لی انہیں اپنے خاندان کی تکلیف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے پاکستان کو بچانے کی قسم کھائی ہے لیگی رہنما نے کہا آل پارٹس کانفرنس میں ہمارے قائد کے خطاب پر حکومت کو مرچے لگ گئیں میاں نواز شریف کا خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا ایسے نقبال کا کہنا تھا کہ یہ ملک ہمیں اس حال میں ملا تھا اٹھارہ بیس گھنٹے لوٹ شڑی ہوتی تھی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور بیرونی سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں تھے نواز شریف کی قیادت میں وہ معزز کر کے دکھایا اور جس کی پاکستان کی تاریخ میں جگہ نہیں ملتی چینی قیادت سے مل کر ایسے تاریخ معاہدے پر دستغط کیے جسے ناکدین نے بھی سراہا سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ لوگ آپ کا پہاڑا سن سن کر تنگ آ چکے ہیں عمران خان کا احتسابی اداروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں پہلے کہا تھا جس کام میں مریم صفتر ہاتھ ڈالیں گی رسوائی ہی ہوگی ساروں کو پتا ہے اور وزیراعز صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ تقریر کرے گا اپنے اوپر خود کا شاملہ کرے گا ہی کرے گا یہ صاحب تقریر کریں گے اپنے پارٹی کے اوپر خود کا شاملہ کریں گے ہی کریں گے یہ تقریر کریں گے تو شباز شریف صاحب کی دو سال کی میند جو بڑی ایاری مکاری چلاکی کے ساتھ جو اپنی ارینجمنٹ کرنے لگے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کی اس کا بیڑا گھر کریں گے ہی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر جو آن ائر ہوئی ہے وہ پاکستان کی بائیس پڑا عوام کو پتا چل گیا ہے دو بہینے پہلے میجر گورف آریا نے جو تقریر کی را کے ڈائریکٹر نے جس نے ایک اپنی تقریر جو ہے وہ اپلوڈ کر کے بھیجی تھی کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے فرقہ ورانہ فساد کروانے ہیں اس سے پہلے یہ انہوں نے یہ تقریر بھیجی تھی یہ سی پیک کے خلاف جلل سلیم باجواک صاحب کے خلاف اور باقی پاک فوش کے خلاف ایکسیٹلی وہی لکھی ہوئی تقریر سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزراء عاظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات یکم اکتوبر تک منتبی کر دی گئی عاصف علی زرداری پیش نہ ہو سکے احتساب عدالت اسلامباد میں سابق صدر عاصف زرداری سابق وزراء عاظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات ہوئی عاصف علی زرداری کے وکیل فاروق اشنائی پیش ہوئے اور عاصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درقاس دائر کی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کی سمات ایک اکتوبر تک منتبی کر دی آئندہ سمات پر وکلا صفائی گواہاں پر جرہ کریں گے اور نیب خیبر پختون خانہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا سابق ڈی ای فو موسیٰ خان کو نیب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیب کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی ڈی ای فو موسیٰ خان بلوچ کو ایک کاروائی کے دوران پشاور سے گرفتار کیا گیا ملزم کو پشاور کی نیب عدالت میں پیش کیا گیا موسیٰ خان بلوچ کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات جاری تھی موسیٰ خان بلوچ مولانا فضل الرحمان کے قریبی رفقہ میں شامل ہیں اور جی ای ای فو کی مرکزی کانسل کے رکن اور تحصیل پہاڑ پر کے امیر بھی ہیں اب آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی سفرہ اور دفاعی اتاشیوں کا دورہ ایلو سی غیر ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کے وفت کی جورہ سیکٹر آمد ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی وفت کو ایلو سی کی صورتحال پر بریفنگ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ دوہزار چودہ سے جنگبندی معاہدوں کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا بھارتی فوج بھاری ہتھیاروں کے ذریعے سبل آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی فوج کی اشتیال انگیزیوں کا مقصد دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانا ہے بھارت نے پورے خطے کو یرگمال بنا رکھا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کی سرزمین پر یرگمال بنا دیا گیا اقوان متحدہ نے کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد سے متعلق رپورٹ جاری کر دی مزید یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے کے لئے ضروری ہے مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے غیر ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کا وافت ایل او سی کے جورہ سیکٹر پہنچا ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بریفنگ میں بتایا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے دوہزار چولہ سے جنگبندی معاہدوں کی خلاف ورزیوں میں شدید اضافہ ہوا ہے بھاتی پانچ کی جانب سے بھاتی ہتھیاروں کے ذریعے سیول آبادی کو جانت بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے اشتیار انگریوں کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھاتی ظلم متشدد کے حوالے سے تفصیلی ریپورٹ جاری کی کشمیریوں کو ان کی سرزمین پر یرغمال بنا دیا گیا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرآدادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے روان ساتھ اب تک بھارت دوہزار تین سو تین تیس بار جنگبندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے بھاتی فائلنگ کے نتیجے میں اٹھارہ سیول افراد شہید اور ایک سو پچاسی زخمی ہوئے ہیں سفیروں میں آزربائیجان، بوسنیا، یورپی یونین پوتگار کے سفرہ اور دفاعی اتاشی وافت میں شامل ہیں سعودی عرب، جنوبی آفریقہ، ترکی اور فلسطین کے سفرہ بھی کنٹرول لائن کا دورہ کر رہے ہیں جبکہ یونان، آسٹریلیا، ایران، کرگزستان اور عراقی سفیر بھی دورہ کرنے والے وافت میں شامل ہیں برطانوی، اٹلی، پولینڈ، ازبکستان اور جرمنی کے علاوہ سویزر لینڈ، ٹرانس، مصر، لیبیا، یمن، افغانستان کے سفیروں کو بھی کنٹرول لائن کا دورہ کروایا جا رہا ہے جبکہ عالمی ادارہ برائے خوراک کے نمائندے بھی وافت میں شامل ہیں دوسری جانم سفارتکاروں کا جورہ سیکٹر کا دورہ کرانے پر وزارت خارجہ پاک فوت سے اظہار تشکر پاکستان میں دائنات ترک سفیر احسان مصطفیٰ یرتگل کی دورے کے بعد گفتگو ترک صدر نے اقوام متحدہ میں جو کہا اسے دہراؤں گا کشمیر کا تناسہ انتہائی گمبیر مسئلہ ہے ترک سفیر احسان مصطفیٰ یرتگل کیا یہ بیان تھا جبکہ یورپی یونین کی پاکستان میں سفیر اندرولا کمینارہ کا اظہار خیال صورتحال خود دیکھی اور متاثرین کو بھی سنا آپ کو بتائیں کہ سفارتکاروں کا جورہ سیکٹر کا دورہ کرانے پر وزارت قارجہ پاک فوت سے اظہار تشکر پاکستان میں دائنات ترک سفیر احسان مصطفیٰ یرتگل کے دورے کے بعد گفتگو ترک سفیر نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اور دوان نے اقوام متحدہ میں جو کہا اسے دہراؤں کا کشمیر کا تنازہ انتہائی گمبیر مسئلہ ہے یورپی یونین کی پاکستان میں سفیر اندرولا کمینارہ کا اظہار خیال صورتحال خود دیکھی اور متاثرین کو بھی سنا آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں دائنات ترک سفیر احسان مصطفیٰ یرتگل کی دورے کے بعد گفتگو مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری ہیں جبکہ پلواما میں کابس فوج نے مزید ایک کشمیری شہید کر دیا نوجوان کو سرچ آپریشن کی آرڈ میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا بھارتی ریاستی دہشتگردی کے نئے واقعے میں زیرا پلواما میں کابس فوج نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو سرچ آپریشن کی آرڈ میں گولیوں کا نشانہ بنایا جبکہ ایک نوجوان کو گرفتار کر دیا کشمیریوں نے بھارتی کاروائیوں کی خلاف شدید احتجاج کیا اور ناجائز قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی کی سرچ آپریشن دوسرے ازلا میں بھی جاری ہے جبکہ بادی بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس تحال موتل ہے واضح رہے کہ چند روز قبل چرار شریف میں بھی ایک نوجوان کو سرچ آپریشن کی آرڈ میں شہید کر دیا گیا تھا پاکستان نے کہا ہے کہ مودی سرکار اپنے اندرونی مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے ایلو سی پر تناؤ میں اضافہ کر رہی ہے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا تھا کہ مقبضہ کشمیر میں خیر قانونی محاصلے کو ایک سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس دوران سینکڑوں خواتین کی آسمت دری کی گئی بچوں اور بزرگوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے گا پیلٹس گنز کے سمال سے سینکڑوں نوجوانوں کی بینائی چھین لی گئی بھاردی افات نے ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ماورہ عدالت قتل کیا پاکستان نے اٹھارہ جولائی کو تین کشمیریوں کے ماورہ عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے دو باہ گزر جانے کے بعد بھارتی فوج نے اپنے بیان میں تین کشمیری نوجوانوں کے ماورہ عدالت قتل کا اعتراف کیا پاکستان سمجھتا ہے کہ بھارتی فوج کا بیان مظالم اور جرائم کا اعتراف ہے بھارتی فوج کے سنگین جنگی جرائم کا جوڈیشل انکوائری کے تحت تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کا خاتمہ کرے پاکستان توڑ صدر اردگان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے امام کی حمایت میں آواز بلند کرنے کو سراتا ہے زائد حفیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے بارہ مطالبے کے باوجود بھارت نے جوتپور میں قتل ہونے والے گیارہ ہندووں کے حوالے سے معلومات فراہم نہیں کی اقلیتی رکن اور پاکستان ہندو کانسل کے سربراہ رمیش کمار نے اس حوالے سے وزیر خارجہ سے ملاقات کی انہوں نے بھارت جانے والے ہندووں کی سیکیورٹی کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا آج ہندو برادری کی جانب سے جوتپور میں پاکستان ہی ہندو خاندان کی قتل پر مظاہرہ کر رہے ہیں زائد حفیز کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھی اقوار متحدہ سے خطاب کیا اور انسانی حقوق کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کی اور انہوں نے مل کر مشتہرکہ چیلنجز کے خلاف جدوجہد کرنے پر زور دیا وزیر خارجہ نے سارک کانسل برائے وزیر خارجہ میں بھی ورچولی شرکت کی اور سارک ممالکی ترقی کے لیے تعاون کے فروغ پر بات کی جبکہ کشمیر کی صورتحال پر بھی سارک ممالکی توجہ مبزول کرائیں وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جب بارشیں ہوئیں تو ہم لوگ سڑکوں پر تھے وفاقی حکومت سے سخت احتجاج کرتا ہوں وفاقی حکومت نے سن کی صورتحال پر بے حصی دکھائی تباہ ہونے والے انفرسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں وزیر آزم کو بارشوں کے باعث تباہی کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا تفصیلات کے مطابع پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اسوٹیز فالو کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سکولز کو مزید ایک ہفتے کا وقت دیا اٹھائیس تاریخ و مرحل آوار سکول کھولنے کا جائزہ لیا جائے گا کرونا وائرس نوجوانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے اور انہیں کہا کہ جب بچے سکول جائیں تو لازمی ماسک پہنیں جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں انتالیس ہزار آٹھ سو پچھتر ٹیسٹ سکولوں میں کر چکے ہیں جن میں سے ایک سو پچاسی مصبت آئے احتیاط کے علاوہ کرونا کا کوئی علاج ابھی تک نہیں آیا جب تک کرونا ویکسین آئے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے وبا اب بھی موجود ہے ان کے کہنا تھا کہ سندھ نے کرونا پر ٹاسک فورس ستائیس فروری کو بنائی تھی کل کرونا ٹاسک فورس میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا ہم نے ٹیسٹنگ کی تعداد پہلے اس سے بھی بڑھا دی ہے کل ہم نے اٹھارہ ہزار ٹیسٹ کیے تھے انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئی بارشیں ہوئی اس ساتھ کراچی کے اندر تو آپ سب نے دیکھا آپ سب دلوں میں بھی تھے ہمارے ساتھ نے کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ ایسی برساتے تھیں کہ آپ بھی نہیں پہنچ سکے تھے خاص طور پر جو ستائیس اکس کو بارش ہوئی تھی جس نے سارے ریکارڈ مشکے دوڑ دیئے تھے وہ ہم سب کو یاد ہے ہم نے ان بارشوں کے بعد امیریٹری کیسی رکی تھی اور میں یہ میرے بھی نہیں کروں گا آپ پتہ جب ہوں کہ کس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں 95 فیصد شہر صاحب ہو گیا تھا چوبیس گھٹے سے پڑتاریس گھٹے میں وزیر آلہ نے بیرس کانفرنس میں کہا کہ کرونا صورتحال میں کاروبار بند ہونے سے بڑا نقصان ہوا دوسری جانب سندھ میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں 27 اگست کی بارش نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے 96 فیصد شہر کو 48 گھنٹے میں صاف کیا گیا تھا سب کو پتا ہے کس طرح نالوں پر قبضے اور تجاوزات بنی کراچی کا سوید سسٹم کافی پرانا ہے ان کو کہا میں نے اسی دن وزیر آزم صاحب کو دوبارہ خبر لکا وہ دن اور آج کا دن مجھے اس خط کا کوئی جواب اور آج میری صبح ملکہ دیکھ اپرمیٹس بھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتائے انہیں کہیں ہمیں کوئی ابھی تک کونٹیکٹ نہیں کیا میں فیڈل گورنمنٹ سے سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں جو بے ہیسی دکھائی انہوں نے سندھ کے لیے مرادر شاہر کہنا تھا کہ جب بارشیں ہوئیں تو ہم لوگ سڑکوں پر تھے وفاقی حکومت سے سخت احتجاج کرتا ہوں وفاقی حکومت نے سندھ کی صورتحال پر بے ہیسی دکھائی تباہ ہونے والے انفرسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں وزیر آزم کو بارشوں کے باعث تباہی کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا سردیوں میں گیس کی قلت کے حوالے سے پیش کے اقدامات کر رہے ہیں عمر ایوب کہتے ہیں سترہ کلومیٹر کی گیس لائن کے لیے سندھ حکومت نے راستہ نہیں دیا ندیم باور نے کہا کہ ہمیں گیس درامت کرنا پڑے گی ماضی میں تیل و گیس کے زخائر کی دریافت کے لیے اقدامات نہیں ہوئے وفاقی حکومت نے آئندہ سردیوں میں ممکنہ گیس بہران کے ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب نے کہا کہ سندھ حکومت پائپلائن کی تعمیر کے لیے رہداری نہیں دے رہی اسلامباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مابنے خصوصی پٹرولیم ندیم بابر نے کہا کہ سردیوں میں سوئی صدرن کے چار سو چالیس اور سوئی ناظرن کے تین سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی قلت ہوگی رہداری نہ ملنے سے کراچی شہر سب سے زیادہ متاثر ہوگا وفاقی بزراء کہنا تھا کہ گیس کا گردشی کرزہ دو سو پچاس عرب سے تجابوس کر چکا نپرا میں ممبر سندھ نے کے الیکٹرک پر جرمانہ کم کرایا وفاقی وزیر طرح شبلی فراز نے کہا ایک سیٹیزن پورٹل ہیلپ لائن کے ذریعے حکومت ریاست اور عبام کا فاصلہ ختم ہو گیا پاکستان سیٹیزن پورٹل ہیلپ لائن کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پاکستان سیٹیزن پورٹل ہیلپ لائن کا قیام اول میں لائے گیا حکومت ریاست اور عبام کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا اب گھر بیٹھ کر عبام کی شکایت حل ہو سکیں گی جو شکایت دور نہیں ہوئی وہ بھی وزیر اعظم تک پہنچ رہی ہیں شبلی فراز وزیر اعظم شکایت پر متعلقہ محقوں سے جواب طالب ہی کرتے ہیں ملک کے معروضی حالات ہیں کہ حکومت یا ریاست اور عبام کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے ریجسٹر سیٹیزنز ہیں جنہوں نے پچیس لاکھ کے قریب کمپلینز کی اور ان کی جو ریڈریسل ہے یا جو ان کو ان کی جو ان شکایت کو جو وہ کیا گیا اس کا عزالہ کیا گیا وہ تئیس لاکھ ہیں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ سیٹیزن پورٹل ہیلپ لائن کا مقصد شہریوں کی شکایت کا بروقت عزالہ ہے سیٹیزن پورٹل سے عوام کو اداروں تک براہ راست رسائی دی گئی پانچ لاکھ چھ آسی ہزار افراد سے شکایت کے عزالے سے مترک رائے لی گئی پچیس لاکھ شکایت محصول ہوئیں جن میں سے تئیس لاکھ شکایت کا عزالہ کیا گیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے چیئرمن سیپیک اتھارٹی آسیم سلیم باجبہ نے ملاقات کی ملاقات میں پنجاب میں سیپیک پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے نئے بیچ متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا گیا مزیر اعلیٰ پنجاب بھی سیپیک پروجیکٹ سے فافیت اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں اورنج لائن میٹرو ٹرین اگرے ماہ کے آخر تک چلانے کا ارادہ ہے چیئرمن سیپیک اتھارٹی آسیم سلیم باجبہ نے کہا کہ سیپیک منصوبہ پاکستان کے لینا گزیر اہمیت کا حامل ہے سیپیک پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہیں پنجاب میں سیپیک پروجیکٹ کی صورتحال پر پیشرفت اتمنان بخش ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بھرپور حکمت عملی اپنائی جو کامیاب ہوئی پاکستان دوسرے ملکوں سے اپنے تجربات کے تبادلے کے لیے تیار ہے محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے کرونا پر قابو پایا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے سارک وزرائے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علاقہ ترقی کے لیے سارک کو بہت اہمیت دیتا ہے پاکستان سارک فورم کو متحرک اور فعل بنانے کے لیے کوشہ ہیں کرونا وائرس نے عالمی منظر نامے کو تبدیل کر دیا پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بھرپور حکمت عملی اپنائی جو کامیاب ہوئی پاکستان دوسرے ملکوں سے اپنے تجربات کے تبادلے کے لیے تیار ہے محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے کرونا پر قابو پایا کرونا بہران میں انسانی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے ووا پر قابو پانے کے ساتھ پسماندہ طبقے کا بھی خیال رکھا پاکستان نے خطے کو کرونا سے لڑنے کا طریقہ بتایا پاکستان نے نون سے کرونا پر قابو پایا سمارٹ لوگ ڈاؤن ووا نے دنیا بھر میری ترقی میں رکاوٹ کھڑی کر دی دنیا بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید پانس امباد پاکستان میں کرونا سے جانبہ کفرات کی تعداد چھے ہزار چار سو چونتے سو گئی چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید سات سو ننانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار دو سو سترہ ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے متاثر دو لاکھ چورانوے ہزار تین سو بانوے مریض سے ہتیاب ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد سات ہزار تین سو ارتیس ہو گئی ہے بہتر حکمت عملی سے امباد میں نمائیاں کمی ہوئی اور چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ افراد جامعہ حق جبکہ امباد کی تعداد چھے ہزار چار سو سنتیس ہو گئی مریضوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار دو سو سترہ تک پہنچ گئی جبکہ دو لاکھ چورانوے ہزار نو سو بتیس مریض سے ہتیاب ہوئے انسی او سی کے جاری کرتا تعداد ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک گھر میں پانچ امباد ہوئیں جامعہ کفراد کی تعداد چھے ہزار چار سو سنتیس متاثرہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار دو سو سترہ جبکہ دو لاکھ چورانوے ہزار نو سو بتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں انسی او سی کے مطابق سندھ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار خبر پختون خواہ میں سنتیس ہزار پنجام میں اٹھانوے ہزار اسلام آباد سولہ ہزار بلوچستان چودہ ہزار اور آزاد کشپیر میں دو ہزار پانچ سو اکانوے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو بہتر ہو گئے انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار دو سو ننانوے افراد کے جبکہ ملک بھر میں تیتس لاکھ ساٹھ ہزار چھ ہزار پانچ سو پندرہ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سپریم کورٹ نے بنی گالا ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس میں سیری اے اور ایم سی آئی سے ایک ماہ میں رپورٹ ترب کر لی گزشتہ حکامات پر عمل درامت میں تاقیر پر عدالت نے تشویش کا اظہار کیا سپریم کورٹ میں بنی گالا ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سوا ہوئی گزشتہ حکامات پر عمل درامت میں تاقیر پر عدالت نے اظہار تشویش کیا عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پلاننگ کمیشن نے منصوبہ بندی پر پانچ ماہ لگا دیئے عدالت نے راول ڈیم میں مظہر صحت مواد شامل ہونے سے متعلق رپورٹ پیش کی عدالت نے اپنے دریاؤں اور ڈیموں کو کہا کہ ہمیں صاف کرنا ہے عدالت نے سیری اے اور ایم سی آئی سے ایک ماہ میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے سامات نومبر تک ملتوی کرتی نیول شیف ایڈمیرل زفر محمود ابباسی نے کہا ہے کہ قدرت نے پاکستان کو ایک ہزار کلومیٹر سے زائے طویل ساحلی پٹی سے نوازا ہے حکومت پاکستان کو دو ہزار بیس کو بلیو ایکانومی کا سال قرار دینا مصبت قدم ہے ورلڈ میری ٹائم ڈے دو ہزار بیس کے موقع پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل زفر محمود ابباسی نے اپنے پیغام میں کہا کہ سمندری تحفظ پر توجہ مبزول کرانے کے لیے ورلڈ میری ٹائم ڈے منایا جاتا ہے میری ٹائم کے عالمی دن کا موضوع مستحکم کررہ ارز کے لیے مستحکم جہاز رانی ہے پینولک پامی معیشت کا انصار جہاز رانی سے متعلقہ سرگرمیوں پر ہے ایڈمیرل زفر محمود ابباسی کا کہنا تھا کہ قدرت نے پاکستان کو ایک ہزار کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی سے نوازہ ہے پاکچین اقتصادی رہداری سے استفادے کے لیے بحری شعبے کی ترقی ناکھزیر ہے حکومت کی جانب سے رواہ سال بلیو ایکانومی قرار دینا مصبت قدم ہے سربراہ پاک بحریہ نے کہا کہ سمندری آلود کی سنگین مسئلہ ہے ساحلی ممالک کے جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے میری ٹائم سیکیورٹی علاقائی سمندری تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے میری ٹائم شعبے سے متعلق آگاہی اور بلیو ایکانومی کے فروغ کے لیے سرکرم ہیں اور پاک بحریہ نے ورلڈ میری ٹائم ڈے دوہزا بیس کی مناسبت سے ڈاکیومنٹری ریلیس کر دی نیول چیف ایڈمیرال زفر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ اریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرول کے ذریعے علاقائی سمندری تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے زمین کا بچھتر فیصد حصہ یہ سمندر صرف پانی کے ساکت زخیریں نہیں ہیں یہ اپنے اندر آبی حیات نباتات اور کئی دیکھی اندیکھی دنیایں سمیٹے ہوئے ہیں انسان کے لیے سمندر کیا کچھ نہیں ہے روزگار کاروبار خوراک علاج اور گزرگاہ بلکہ ان سمندروں کو ترقی کی راہ کہا جائے تو بیچا نہ ہوگا لیکن ترقی کی یہ راہیں اپنی بڑھتی ہوئی افادیت کے باوجود مسلسل نظر انداز ہوتی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنازیشن کے تحت ہر سال عالمی سطح پر میری ٹائم دے منایا جاتا ہے اس کا مقصد میری ٹائم سیکٹر کے حوالے سے لوگوں اور اس سے باوستہ دوسرے متعلقین میں شعور مجاگر کرنا ہے اس سال کی تھیم مستحکم قررہ ارز کے لیے مستحکم شپنگ ہے اس تھیم سے میری ٹائم سیکٹر میں شپنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے پاکستان کی تقریباً پچیانوے فیصد تجارت اور سو فیصد تھیل کی درامداد سمندر کے ذریعے ہوتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ میری ٹائم سیکٹر پاکستانی معیشت کی بنیاد ہے پاکستان اپنے جغرافیاری محل و وقو کی وجہ سے سمندری اہمیت کا حامل ملک بن کر اُبھر رہا ہے اور باق چین اقتصادی راہداری کی مکمل فالیت سے بھی پاکستان میں میری ٹائم سرگرمیوں میں کئی گناہ اضافہ ہوگا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ڈیلی پیٹریوٹ میں سینئر صحافی اس کے نیازی کا کولم وزیر آزم کا ایکشن پیمرہ متحرک ہو گیا آپ کو بتائیں کہ پیمرہ کا بھارتی مواد دکھانے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف ایکشن فیصلہ بات میں ایکاروائی ہوئی ہے اور پیمرہ حکام کا بھارتی مواد دکھانے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف ایکشن پیمرہ حکام نے کیبل آپریٹرز کی ڈیوائسز اور سامان قبضے میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں کہ گجرنوالا اور مردان میں بھی پیمرہ حکام کا ایکشن سامان قبضے میں لے لیا گیا ڈیلی پیٹریوٹ میں سینئر صحافی اس کے نیازی کا کولم وزیر آزم عمران خان کا ایکشن اور پھر پیمرہ متحرک فیصلہ باد میں انزاز پیمرہ ریجنل آفیس فیصلہ باد حافظ جنید کی ہدایت پر ڈپٹیک جنرل مینجر آپریشن محمد علی ہمرا فیلڈ ٹیم مختلف کیبل آپریٹر پر چھاپے مارے اور غیر قانونی چینل چلانے پر سامان قبضے میں لے لیا یہ کاروائیاں حبیب کیبل نیٹورک خدر والا زیڈ آر کیبل نیٹورک زفر والا ایس جی کیبل نیٹورک سمندری پر کی گئی اس کے علاوہ انڈین ڈی ٹی ایچ اور سی لائن کی خرید و فروغ پر ادنان الیکٹرونکس اور نوید الیکٹرونکس کے دس آلات قبضے میں لیے مزید برا جنہ والا سٹی میں بھی کاروائیاں کرتے ہوئے آیان ڈش سینٹر اور نیو پاکستان ڈش سینٹر پر چھاپا مار کر چونتیس غیر قانونی ڈی ٹی ایچ سی لائن ریسکیو قبضے میں لے لیے گئے شماک کیبل نیٹورک مکوانہ جنہ والا روڈ کا غیر اخلاقی مواد نشر کرنے پر مکمل کیبل ٹی وی سامان زبط کر لیا گیا پیمرہ گزنوالا کے ڈپٹی جنرل مینجر محمد تنویر اور سب انسپیکٹر برکات حسین نے منڈی بہاودین کے علاقے کوٹ بلوچ شاہنا لوک اور ہیڈ رسول میں انڈین چینلز چلانے پر غیر قانونی آپریٹر کے خلاف کاروائی کر کے سامان قبضے میں لے لیا اسی طرح رکن میں غیر قانونی چینلز چلانے پر سامان زبط کر کے قانونی چاراجوئی کی شروع کر دی گئی ہے ملک بھر کے کیبل نیٹورک جو کہ بغیر لائسنس کے منڈی بہاودین سے تحصیل ملک وال تک پچیس کلومیٹر سے زائد میں غیر قانونی کام میں ملوث تھا اس کے خلاف بھی کاروائی کی گئی مردان میں بھی انڈین چینلز چلانے والے کیبل آپریٹرز پر پیمرہ نے ایکشن لیتے ہوئے پار ہوتی میں کیبل آپریٹر کا سامان زبط کر لیا دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر سیلا بھی ریلہ گزر رہا ہے آگئے ہیں جبکہ مکین کھولے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں عاشق حسین ریپورٹ کریں گے دریائے سندھ میں مسلسل پانی کے بھاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے اور سطح بلند ہونے کے بعد ہیدر آباد میں دریائے سندھ کے کنارے آباد کچھے مکانہ زیرعاب آگئے ہیں جبکہ مکین متبادل جگہ منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں دریائے پانی کی ابھی سطح بلند ہو رہی ہے ہم جو بیٹھے ہیں ہمیں کوئی مکان کوئی جگہ دیا ہوئے اور ہم ہیں مچھے رہے مچھی پکڑنے والے ہیں دریائے کے بگر ہم رہے نہیں سکتے ہیں ہمارے گھروں میں پانی آ چکا ہے بھر چکا ہے ہم گریب لوگ ہیں سب لوگ سو رہے تھے پانی یہاں پوچھ گیا تو سب لوگ دریائے سن کے کنارے آباد مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں متبادل رہائش فرام کرے ہمارے کو گورنمنٹ کا کام جگہ دے کے سولت دے اس کی وجہ سے سولت دے تو ہم گریب موضہ دیا جائے ہم کہاں جائے گورنمنٹ کو چاہیے تو ہمارے سپورٹ کی جائے کہیں ہمارے کو جگہ دیا جائے ہم مچھے رہے ہوگے اور ہمارے حسین آباد کو جتنی میں انکرومنٹ کر رہے ہیں ہمارے کو جگہ دے ہو انتظامیہ کے مطابق دریائے سن میں سلاب کے خطرے کے پیشے نظر مکینوں کو پیشگی اطلاع کے طور پر نوٹیس بھی جاری کیے گئے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سیدرباد پشاور والوں کے لئے ہر دن نئی مشکل کا سامنا حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو پریشان کر دیا شہری کہتے ہیں ہم پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور اب عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں آخر حکومت اب ہم سے جینے کا حق بھی چین رہی ہے کیا احزاز خان رپورٹ کریں گے حکومت نے ایک مرتبہ پھر عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اس حوالے سے مہنگائی کی سطح عوام کیا کہتے ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں حکومت نے جو ہے پریسز زیادہ کر لی ہیں ہر ایک میڈیسن کی پریس زیادہ ہیں بعض بہت سیزی لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو عوام فورڈ نہیں کر سکتے جو کہ ڈیلی یوزز میں آتے ہیں اس میں انٹی بیوٹیکس آگئی یا لٹل پین کلرز آگئے ہیں جو کہ ڈیلی یوزز کے ایٹمز ہیں لائف سیونگ میں بھی آتے ہیں ایک چیز ہے دوائی وہ انسان کو شفاہ ملتی ہے اور یہ بھی اگر حکومت مہنگی کیا جائے تو ہم کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے تو ہمیں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی یہ دوائی جو قیمتیں ہیں وہ کم کیا جائے تاکہ ہر کوئی لے سکے عدویات جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف فرام کریں تاکہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو مطلب ایفورڈ نہیں کر سکتے ان میڈیسنز کو کیونکہ بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ بہت کوسٹلی ہیں تو ان کو کم کرنا چاہیے درد وغیرہ کی گولی ہوتی ہے وہ دس روپے کی ملتی تھی اب تیس چالیس کی ملتی ہے تو یہ غریب کیا کریں گے غریب آج بھی کہا واس کے بعد نہیں ہے علاج کرنا یا میڈیسن لینا پہلے میڈیسن کتنا مشکل سے مل رہا ہے سمجھیں ٹوٹل دو لمر میڈیسن کوئی اس میں نہیں ہے آج کل جد ڈاکٹر کے پاس جائے جو بھی جائے دس بانہ ہزار روپے سے اس سے پہلے جو تھا خرچہ کم نہیں تھا جس ڈاکٹر کے پاس بھی چلیں جائے پانچ سات ہزار روپے کی دوائی دکھ دے گا وہ کر دے گا جس کے اوپر بیضافی بھی پھر انہوں نے مہنگا کر دیا تو غریب بس ایسی مرے گا غریب کیا کہ صفیت پوش بھی ایسی مرے گا حکومت میرے خیال میں صرف عدویات میں نہیں ہر ایک چیز میں انہوں نے بے تہاشا مہنگائی کی توپان برپا کی ہے اور یہ جو میڈیسن ہے یہ تو ڈیلی بیسز ہے اور زیادہ غریب لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے اور اب یہ جو غریب طبقہ ہے اس کی وساطت سے اب باہر ہے عوام پہلے تہی مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور اب عدویات کی قیمتوں میں اضافے نے ان کی پریشانیاں مجید بڑھا دی ہیں کیمرمین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور روک کریں گے کھیل کے میدان کا ساوک اسٹریل بی کرکٹر دین جونس ممبئی میں دل کا دورہ پڑھنے سے اندقال کر گئے ان کے عمر 69 برستی بتایا کیا ہے کہ دین جونس کومنٹری کے سلسلے میں بھارت میں موجود تھے ان کو دل کا دورہ پڑھا جو جان لیوہ ثابت ہوا وہ پی ایس ایل کی مایا ناس ٹیم کراچو کینگز کے ہیڈ کوچ بھی تھے اس سے قبل وہ اسلامباد یونائٹیڈ کے کوچ کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے دین جونس 1961 میں ملبن میں پیدا ہوئے انہوں نے سوالہ مارچ 1984 کو ٹیسٹ ڈیبیو کیا وہ 1987 کا ورلڈ کپ جتنے والی آسٹریلوی ٹیم کے اہم کھلاری تھے دین جونس نے اپنے کریئر میں آسٹریلیا کی طرف سے کل 52 ٹیسٹ اور 164 ون ڈے میچز کھیلے اور اب شامل کریں گے کاروباری خبر کاروباری دنیا کاروباری دنیا سے خبر ہے کہ مل بھر میں رواہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران ایک مرتبہ پھر فی طولہ سونے کی قیمت میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور طولہ 10 گرام کی قیمتوں میں بل ترتیب 1500 اور 1286 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے آدمی مارکیٹ میں فی اونس سونا سستہ ہونے کے بعد ملکی سرافہ مارکیٹوں لاہور کراسی اسلام آباد پشاور کوئٹا ہیدر آباد سکھر فیصل آباد راولپنڈی سمیت دیگر جگہوں پر فی طولہ سونے کی قیمت میں 1500 روپے کی کمی دیکھی گئی اور نئی قیمت 112500 روپے ہو گئی ہے دوسری جانب فی طولہ سونے کی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 1286 روپے کی بڑی کمی دیکھی گئی اور نئی قیمت 96441 فی طولہ اور 10 گرام چاندی کی قیمت میں 70 روپے اور 60.01 روپے کی تنزلی دیکھی گئی اور نئی قیمت 1150 روپے اور 985 اشاریہ 9.4 روپے ہو گئی ہے نیوز بلٹنز صرف الوقت کریت پاہ یہ گریک کے بعد شامل کریں گے نیوز ایڈ لائنز ہمارے ساتھ رہیے